تب نبے کا عشرہ تھا تب گبر سنگھ ہوا کرتا تھا اور تب ماں کہتی تھی سوجا بیٹا نہیں تو گبر سنگھ آئے گا اسی کے عشرے میں دلی میں رنگا بلہ کا کہر تھا اور تب دلی کے آس پاس رنگا بلہ کے نام سے بچوں کو اپنی ماں دراتی تھی اور پھر نبے کے عشرے میں کشمیر میں خوف دہشت کی لہر تھی اور کشمیر میں تب بلہ کی دہشت تھی ماں کیا باپ بھی اپنے بچوں کو بلہ کے کہر سے دراتے ہوئے یہی کہتے تھے کہ سوجا بیٹا نہیں تو رشید بلہ آئے گا رشید بلہ کے کہر کی داستانیں بہت بڑی ہیں اور ایک کہر پندرہ اکتوبر انیس سو چھینوے کو بانڈی پورا زلے کے اس کے گاؤں میں اور رشید بلہ نے شام کے وقت ایسے ڈالا کہ گاؤں کے ساتھ آدمی کو موت کی نیند سلا دیا ان لوگوں کا قصور صرف یہی تھا کہ انہوں نے بلہ کی خواہش پوری نہیں کی تھی تب تھوڑی تھوڑی لا قانونیت تھی اور رشید بلہ کی دہشت برابر بڑتی جاری تھی اور سینگر کے کئی علاقوں میں رشید بلہ کے نام سے تب سے آج تک لوگ لرزتے رہتے ہیں تاہم ایس کے بالا والوں نے حمد کر کے بلہ کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹ کڑایا عدالت کے حکمات پر تحقیقات کرتے ہوئے رشید بلہ کو ملزم بھی مانا گیا لیکن بلہ ہے کہ کسی کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا ہے عدالت آلیہ کے حکمات پر جہاں رشید بلہ کو پندرہ نومبر دوہزار پندرہ تک گرفتار ہونا تھا وہیں بلہ آج تک گرفتار نہیں کیا گیا آخر وجہ کیا ہے گبر سنگھ کو تو ہاتھ کٹے تھاکر کے دو فوجی نے گرفتار کر لیا لیکن جمہو کشمیر جہاں سات لاکھ فوج اور تین لاکھ پولیس ہر وقت تیار رہتی ہے بلہ کو گرفتار نہیں کر سکی ہے بلہ کی گرفتاری نہ ہونے پر جہاں شک کی انگلی بھی اٹھ رہی ہے وہیں سوال یہ بھی ہے کہ جس ریاست میں عام آدمی کو انصاف نہ ملے اس ریاست میں امن امان کی بات ہی کیا کرنا سنم اجاز شریف نگل موسیقی موسیقی موسیقی